السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نبیلہ سٹیچنگ آئیڈیاز آج میں آپ کو سکھاؤں گی شرٹ کے ساتھ سلیوز اٹیچ کرنے کا بہت ہی آسان پرفیکٹ اور بیسک میتھڈ اس میتھڈ کے مطابق اگر آپ اپنی سلیوز کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس سے نہ تو آپ کا گلہ پیچھے کو جائے گا اور نہ ہی آپ کا بازو جو ہے وہ گھومے گا یہ چسٹ کے حساب سے جو ہے وہ ہماری سلیوز کی کٹنگ ہوتی ہے اور اسی حساب سے جو ہے وہ آج میں آپ کو اس کا طریقے کا بتاؤں گی جو میرے چینل پر نیو ہے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو اٹھتا کلاس میں دیکھئے گا سکیپ بلکل نہیں کرنا یہ جب ہماری بہت سے لوگ ہیں جو یہاں سے جو ہے میئرمنٹ کٹتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ساڑھے آٹھ ہنچ کا لیکن اس طرح سے اگر ہم اس کو راؤنڈ پر لیں گے تو ہماری فرانٹ اور بیک کی کٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس طرح سے پھر اس کی میئرمنٹ میں فرق آ جاتا ہے اس طرح سے بھی آپ میئر اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے چسٹ کے حساب سے اس کا آپ ہول معلوم کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو بازو کے شولڈر کی کٹنگ ہے وہ ہماری چسٹ کے حساب سے آئی گی کہ اگر آپ کا چسٹ نائنٹین ہے تو پھر بازو کے شولڈر کی کٹنگ ہم ایٹ پر کریں گے اگر یہ ٹونٹی ہے ٹونٹی وان ہے اس طرح سے پھر ہم نے ہاف ہاف انچ اپنے بازو کی کٹنگ زیادہ کرنی سٹار کر دینی ہے اب یہ میرے پاس جو سلیپز ہم نے کٹ کرنی ہے وہ اپنی چسٹ کے حساب سے کٹ کریں گے چسٹ میرے پاس آ رہی ہے ٹونٹ انچ اس کی تو سلیپز کی کٹنگ جو ہے وہ ہم نے ساڑھے آٹھ انچ پر کر دی ہیں اس طرح سے چسٹ کے حساب سے آپ کو آرم ہول معلوم کرنا بہت زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ شولڈرز کو میر کر کے بڑی مشکل میں پڑ جائیں یہ میرے پاس جو ہے وہ سلیپز آگیں ہیں چسٹ میرے پاس ٹونٹ انچ اس ہے یہ جو ہمارا مہری کی سائیڈ ہے وہ میں نے بالکل پیچس لگا کر ریڈی کر لی ہے یہ بند سائیڈ ہے اور اوپن سائیڈ جو ہے وہ میری طرف ہے اس طرح سے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح سے میں نے سلیپز کے کپڑے کو سیٹ کیا ہوا ہے اب یہ یہاں سے آپ نے کپڑے کو اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے کہ یہ آگے پیچھے نہ ہو کیونکہ یہاں پر جب ہم اس طرح سے کپڑے کو سیٹ کرتے ہیں تو عمومن چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے لنڈھ میں نے لینی ہے ٹونٹ انچ اس تیار تو ہاف انچ جو ہے وہ میں ایکسٹر رکھوں گی اوپر شولڈرز کو اٹیچ کرنے کے لیے جو ہمیں سلائی کا حق چاہیے وہ جسٹ ہاف انچ ہم نے لینا ہے اس طرح سے میں یہ ساڑھے بیس انچ کی سلیپز کٹ کر رہی ہوں یہاں پر نشان لگایا اسی طرح سے ہم نے یہ نیچے والے حصے میں نشان لگا لینا ہے ساڑھے بیس انچ پر اب اس کو ہم نے سکیل کے ساتھ ملا لیں گے اب یہاں سے جو ہم نے لینی ہے وہ کریں گے تین انچ پر مارکنگ کریں گے یہ ہمیشہ تین انچ پر کیا کریں اس کو کام اور زیادہ بلکل بھی نہیں کرنا کام اور زیادہ کرنے سے بازو کی شیپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنتی تین انچ پر فیکٹ ہے کیونکہ ہاف انچ سلائی میں چلا جائے گا تو ڈائی انچ یہاں سے ہماری ڈیپ کٹنگ ہو جائے گی اور یہاں سے ہم نے لینا ہے اس کو دو انچ اوپر سے اس طرح سے دو انچ پر مارکنگ کر لی اب جہاں پہ ہم نے یہ دو انچ پر مارکنگ کی ہے اس کو اور تین انچ کی مارکنگ کو ہم نے اس طرح سے ترچھا اپس میں ملا لینا ہے یہاں سے بلکل نہیں ملانا جہاں سے ہم نے دو انچ کا نشان لگایا ہے وہاں سے اس کو ترچھے میں ہم نے شیپ دینی ہے یہ دیکھیں دو انچ کے نشان پر رکھا اور پھر تین انچ کے نشان پر وہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے ترچھا پس میں ملا لیا اب یہاں سے بھی ہم نے اس کا کرنا ہے سینٹر سینٹر میں ہم نے اس طرح سے مارکنگ کرنی ہے اور اوپر کی طرف کو ہم نے یہاں سے لگانا ہے ہاف انچ کا نشان کہ اس نشان کو یہاں سے ہم نے شیپ دینی ہے یہ بلکل ہلکا سا چھوٹا سا مد بن جائے گا اور یہ ہماری جو ہے بیک سائیڈ کی شولڈر کی کٹنگ ہے نشان چاکی یہاں پر ٹلیئر نہیں ہو رہے اس لئے میں کوشش کر رہی ان کے زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا کر سمجھا دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکے اب ہم نے لگانا ہے مہری کا نشان مہری جو ہے مجھے تھوڑی سی کھولی چاہیے یعنی کہ یہاں سے میں مہری تیار چاہیے ساڑھے چینچ کی ایک انچ جو ہے وہ میں ایکسٹرہ لوں گی یعنی کہ ساڑھے سات انچ پر یہ مارکنگ کر لی اور یہ جو مارکنگ ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس آئے گی کٹنگ لائن کی اور دوسری ہمارے پاس آئے گی سلائی لائن کی یہ کٹنگ لائن کی ہماری مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم نے کرنی ہے سلائی لائن کی یعنی کہ یہاں پر ساڑھے چھہنچ ہم نے کھولا لینا تھا ساڑھے چھے انچ کو حم نے ملانا ہے یہاں پر جو ہم نے آٹھ انچ پر سوری ساڑھے آٹھ ہنچ پر نشان لگایا تھا یہاں پر اس کو اس طرح سے ملا دیں گے جتنی آپ کی مارکنگ اور کٹنگ پرفیکٹ ہوگی اتنا ہی آپ کو سٹچنگ کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہے گی اب ہم نے یہاں سے جو کٹنگ لائن ہے وہاں سے اس کو کٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جب ہم نے بیک سائٹ کے شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے تو کتنا ہلکا سا مد بن جائے گا اب یہ اس کی شیپ کس قدر پرفیکٹ آئی ہے اب اسی کے سینٹر کو ہم نے لینا ہے یعنی کہ جو سینٹر پر نشان تھا وہاں سے ہم نے اس کو ایک انچ جو ہے وہ ڈیپ لیں گے فرنٹ سائٹ کی کٹنگ کے لیے یہ ایک انچ ڈیپ لے کر اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ مد کی ہی شیپ دینی ہے ایسے اور صرف سلیپس کی دو سائٹس کو آپ نے اٹھانا ہے اٹھا کر اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اور کس قدر خوبصورت ہماری یہ شیپ آ گئی ہے یہ سلیپ کے سینٹر میں کٹ اور یہاں جو ہماری مارکنگ تھی وہاں پہ کٹس اور جو مہری بالی سائٹ ہے اس کے چاروں حصوں پہ ہم نے مارکنگ کر لینی ہے اس طرح سے ہمیں پھر بار بار مارکنگ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ تیار شرٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے سلیپس کو اس طرح سے اٹیچ کرنا ہے کہ جو ہماری لوس کٹنگ ہے وہ بیک سائٹ پہ آئیے اور جو ہماری دیپ کٹنگ ہے وہ فرنٹ سائٹ پہ اور یہ دیکھیں کہ ہم نے میئر کیا ہے ہمارا بلکل یہ برابر آ رہا ہے اور اس ساتھ میں آپ کو سٹیچنگ کے لیے بہت زبردست ٹیپ دوں گی کہ ہم نے بازو کو کس طرح سے شمیز کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں کہ مہری والی سائڈ یہاں پر جب ہم اکثر لگاتے ہیں سٹیچ تو ہمارا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کپڑا لیکن ہمیشہ جب بھی آپ سٹیچ کریں جو بینگنرز ہیں وہ تھوڑا سی فاصلے پہ رکھتے ہوئے ہیں ہمیشہ سلائی جو ہے وہ کنارے سے سٹارٹ نہ کریں تھوڑا سا جو ہے وہ آگے سے رکھ کے اس کو سٹارٹ کریں اس طرح سے ایک تو سلائی پر فیکٹ لگے گی اور دوسرا جو پائپنگ ہے یا لیس ہے یا کناری جو اس کی تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے وہ بھی بلکل بھی نہیں ہوگی اس طرح سے کر کے ٹانکہ پکا کر لیں اور اپنی سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اور جہاں پر ہماری یہ سلائی ختم ہو رہی ہے یہاں پر بھی ٹانکے کو لازمی پکا کریں ادروایس سے جب ہم اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہاں سے سلائی جو ہے وہ کھول جاتی ہے اب داگیا جو ہے وہ ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور یہ والا جو حصہ ہے ہمارا سلیفز کا بہت سی جو نئی لڑکیاں ہیں جب وہ سلائی کرتی ہیں تو اس کو اس طرح سے جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہیں جس سے بازو میں جو ہے وہ جول اور کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہمیشہ اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا کریں ڈبل فولڈ کر کے آپ ایک سلائی لگا لیا کریں یہ بالکل کنارے پر اس طرح سے آپ کو بازو جو ہے وہ کمیز کے ساتھ اٹیچ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور یہی کام جو ہے وہ ہم نے کمیز کے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کے ساتھ بھی کرنا ہے یہ بازو سیدھا کر لیا آپ دیکھیں کہ اس کی جو بلکل ہماری یہ سلائی ہے یہ پرفیکٹ آئی ہے ذرا سا بھی یہ آگے پیچھے کپڑا نہیں آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کمیز الٹا کیا ہوا ہے اب یہاں پر بھی ہم نے سیم وہی کام کرنا ہے جو کہ ہم نے بازو کے ایکسٹرا کپڑے کے ساتھ کیا تھا اس کو ڈبل فولڈ کیا ڈبل فولڈ کر کے ہم نے یہ سٹیچ کر لی اب کمیز کو رکھیں گے ہم الٹا اور بازو کو رکھیں گے سیدھا جو ہماری ڈیپ کٹنگ ہے اس کو ڈیپ کٹنگ کے ساتھ اور جو ہماری لوس کٹنگ ہے اس کو لوس کٹنگ کے ساتھ ملا دیں گے بازو گلے سے اس طرح سے ہاتھ جو ہے وہ اندر کی طرف کر کے سلیپس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اب جو ہماری فیٹنگ کی سلائی ہے اس کو ہم نے بازو کی اس سلائی کے بلکل برابر رکھنا ہے یہ بلکل بھی آگے پیچھے نہ ہو اگر یہ آگے پیچھے ہوگی تو اس طرح سے آپ کا بازو جو ہے وہ گھومے گا اور آپ کا گلہ آگے کو یا پھر پیچھے کی طرف کو گرنا شروع ہو جائے گا اس کو اس طرح سے بلکل آپ نے برابر رکھنا ہے برابر رکھتے ہوئے آپ نے بازو کو ہمیشہ جو ہے وہ بیک سائیڈ سے سٹیچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے کس طرح سے رکھے آپ نے یہ دیکھیں سٹیچ کیا اور اس کو بیک سائیڈ سے یہ جو سینٹر ہے ہمارا اس کو ہم نے شولڈر کی اس سلائی کے ساتھ ملا لینا ہے اور ایک دفعہ اس کپڑے کو بلکل سیدھا رکھتے ہوئے یہ چیک کر لیں کہ آپ کا بلکل پرفیکٹ آ رہا ہے کم اور زیادہ تو نہیں اگر آپ کی میرمنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ پرفیکٹ ہی آئے گا کبھی بھی کمی بیشی نہیں آئے گی اب ہم نے بیک سائیڈ سے سلائی لگاتے ہوئے اس کو فرنٹ سائیڈ کی طرف لے کر آنا ہے کبھی بھی جو ہے وہ بازو فرنٹ سے بیک کی طرف سٹیچ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم نے کمیز کے کپڑے کو کھینچنا ہے اور نہ ہی ہم نے بازو کے کپڑے کو بلکل ان دونوں کو برابر رکھنا ہے اور بڑے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کی سٹیچنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں ہماری دی اینڈ فائنل سٹیچنگ ہو گئی ہے اس کی یہاں سے ہم نے ٹانکے کو کرنا ہے پکا اور پکا کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سلیوز کی فائنل لوگ یہ دیکھیں ہماری سلیو ہو گئی ہے اٹیش کس قدر یہ خوبصورت ہے کسی قسم کا کوئی جول نہیں یہ ہماری بیک سائیڈ ہے کس قدر یہ بھی نیٹ ہے اور جتنی ہماری سلائیاں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے بلکل برابر ہے یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ہماری سلیوز کی فائنل لوگ یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ کہ کس قدر نیٹ ہے یہ جو ہلکی سے آپ کو بل نظر آ رہے ہیں یہ جسٹ ڈیپ کٹنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں اور لیکن یہ پہننے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں یہ ہے ہماری بیک سائیڈ یہاں سے بھی دیکھیں کس قدر نیٹنیس ہے جو ہماری ڈیپ کٹنگ ہے اور یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا بازو جو ہے وہ بلکل برابر آ رہا ہے اس طرح سے اگر آپ اپنی سلیوز کو اٹیچ کریں گے نہ تو آپ کا گلہ پیچھے کی طرف جائے گا اور نہ ہی آگے کی طرف گرے گا اور یہ جو ہمیشہ بازو کو پیچھے سے آگے کی طرف لگانا سٹارٹ کیا کریں کبھی بھی آگے سے پیچھے کی طرف اس کو سٹیچ نہ کیا کریں یہ ہماری فٹنگ کی سلائی اور سلیوز کی سلائی دونوں جو ہیں وہ بلکل برابر آ رہی ہیں کیسا لگا آپ کو میرا یہ سٹیچنگ کرنے کا میتھرڈ اور سلیوز کو اٹیچ کرنے کا آپ نے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت ٹیک ایر انڈ اللہ فیش